گلبرگا ڈسٹک میں لگاتار ہوئی تیز بارش کی وجہ سے ملکھر خلے کی باہری دیوار گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے اس حادثے کے بعد آج میڈیکل ایڈوکیشن منسٹر اور ایمیلے شرن پرکاش پارٹل نے ایمپی رادہ کرشنجی اور دیگر آفیشلز کے ساتھ ملکھر خلے کا دورہ کر بارش سے ہوئی نقصان کا جائزہ لیا ہے شرن پرکاش پارٹل نے ایک خلے کا دورہ کر کہا اس سے پہلے انہی کی سرکار میں ملکھر خلے کی حفاظت کے لیے چھے کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیا گیا تھا جس کا کام ابھی تک جاری ہے شرن پرکاش پارٹل نے تمام آفیشلز کو خلے کا کام تیزی سے کرنے کی ہدایت دی ہے شرن پرکاش پارٹل نے کہا لگاتار دو تن دنوں سے ہوئی تیز بارش کی وجہ سے سیڈم تعلقی کی کئی لاخوں میں روڈ بریچ اور گھروں کو بڑا نقصان ہوا ہے کہا انڈی آرپ کی گائیڈ لائنز کے مطابق سبھی کو مدد پہنچائی جائے گی اور کھیتوں میں پانی جانے سے ہوئی کسانوں کے نقصان پر شرن پرکاش پارٹل نے کہا الیونی اگری کلچر اور دیگر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر ایک سروے کیا جائے گا اور ساتھ کی خلے کے آس پاس بارش سے متاثر ہوئے گھروں کا بھی دورہ کیا گیا اور بہت جلد مدد پہنچانے پر یقین دلائے گیا ہے اس لحقے پر ڈاکٹر شرن پرکاش پارٹل کے ساتھ گلبرگا ایمپی رادہ کرشنجی ایسسٹنٹ کمیشنر تحصیل دار تعلقہ پنچائیت اور دیگر ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز اور لوکل الیکٹرڈ رپریزنٹیٹیو یہاں موجود تھے موسیقی